اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بیف پائے کی ریسپی تو یہاں پہ پائے لے لیے تھے یہ تقریباً جو ہے وہ تین عدد پائے تو ہیں نا وہ لازمی ہوں گے بیف کے پائے اگر آپ اس ریسپی کو فولو کر کے بیف پائے بنائیں گے نا تو جو پائے نہیں بھی کھاتے نا آپ ان کو بھی دیں گے نا تو وہ لازمی کھائیں گے یہ بہت مزے کہ جو ہے وہ پائے ریڈی ہوتے ہیں بیف پائے اس ریسپی کو اگر آپ ٹرائے کریں گے تو یہاں پہ پائے لے لیے تھے ان کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے پھر اس کی جو ایک آپ کو پتہ ہے پائے بن رہی ہوتے ہیں ان کی ایک سمیل سی ہوتی ہے اور پورے گھر میں پتہ چال رہا ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ پائے بن رہی ہے تو اس کی سمیل دور کرنے کا آپ کو فرس جو سٹیپ ہے وہ میں یہ بتاؤں گی کہ پائے لے لینا ہے ان کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے پھر آپ نے اس کو واش کر کے جو ہے وہ ایک برطن میں ڈال دینا ہے ایک دیکچی میں ایک پتیلی میں ایک پتیلے میں ڈال دینا ہے اور آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے کہ ہمارے پائے جو ہے وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائے اتنا پانی آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے فلیم کو آن کر دینا ہے اور ایک بوائل آنے تک آپ نے ان کو پکانا ہے کوک کرنا ہے یعنی کہ اگر ایک بوائل آ گیا پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو بس پکانا ہے ایک بوائل آ جائے گا تو آپ نے فلیم کو جو ہے وہ آف کر دینا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کے ساتھ جو اس کی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ریس پی شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے اس کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کروں گے کہ پہلے ہم نے پائے لے لے ہیں پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور اس کی سمیل ریموو کر دینی ہے پھر نیکس سٹیپ جو میں ہے وہ آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پہ اس کو ایک وائل آ گیا تھا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ نکال لیا سٹینر میں اس کو پانی جو ہے وہ سٹین کر دینے اس کے اوپر آپ نے کوئی تھنڈا پانی وغیرہ نہیں ڈالنا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پائے کتنے اچھے صاف ہو گئے ہیں اس کے اوپر کوئی میل وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گا اور اس کی سمیل بھی دور ہو جائے گی اور آپ پائے بنا رہے ہوں گے تو آپ کے گھر میں بلکل بھی نہیں پتا چل رہا ہوں گا کہ آپ پائے بنا رہے ہیں وہ اچھی طرح سے نیٹ اینڈ کلین پائے ہو گئے ہیں اور اس کی سمیل بھی دور ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے پیاز تماٹر ادرک لسن لے لینا ہے اگر آپ کے پاس پیست ہے تو آپ اس کے اندر وہ شامل کر دیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کا پیست یعنی کہ ثابت آپ شامل کر دیں تو یہاں پہ جو ہے وہ پیاز لیے تھے تین سے چار عدد پیاز سے چھ سے سات عدد تماٹر تھے اور ادرک لسن لے لیا تھا ان کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے ساتھ میں پانی شامل کر کے اس کا پیست بنا لیا اس کو ہم پریشر میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ایک اس کا سٹیپ اور ہے کہ اس کی سمیل دور کرنے کے لیے ہم اس کے اندر دارچین کا ٹکڑا اور بڑی الائچی وہ شامل کریں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر نمک میرچ اور حلدی شامل کر دیں گے کوانٹی کے ساب سے آپ جو ہے وہ سپائسیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو پھر پریشر میں ہم نے وہ ڈال دیا تھا اس کا پیسٹ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کوک کر لیں گے جب اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر آئل شامل کر کے اس کی ہم اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے جب اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دیں گے وہ سپائسیز ایڈ کر کے ہم نے پھر اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے اور یہاں پہ آئل سیپرٹ ہونے تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے جب آئل سیپرٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر پائے شامل کر کے ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے کھانے کی جتنی اچھی طرح سے بنائی کی جائے کھانا اتنا ہی مزے کا بنتا ہے تو یہاں پہ گوشت صاحب بنائیں اس کی بنائی جو ہے وہ اچھی طرح کریں گے تو وہ بہت مزے کا جو ہے وہ آپ کا گوشت بنے گا چکن ہو بیف اور مٹن ہو اور پائے بھی ہیں ان کی بھی ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے all separated ہونے تک پھر جب اس کی اچھی طرح سے بنائی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر پانی شامل کر کے پریشر لگا دیں گے اور پھر ان کو ہم گلا لیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے تقریبا پونا گھنٹا جو ہے اس کو پریشر لگایا تھا کیونکہ بیف کے پائے جو ہے ہم آپ کو پتہ دیر سے گلتے ہیں تو پھر وہ گل چکے تھے پھر ہم نے جو پریشر کھول دیا تھا پھر ہم اس کے اندر گرم مسالہ اور سوکا جو دھنیا ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پائے کی لک چیک کریں بہت مزے کے جو ہے وہ پائے ریڈی ہوئے تھے اس کو آپ نان کے ساتھ سرف کریں بہت مزے کے ریڈی ہوئے تھے اور آپ نے اتنی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فولو کر لیجئے گا اور پیارا سا کومنٹ کر لیجئے گا اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کارنٹی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے لئے بہت محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے